آج تک ریڈیو پر تین تال سن رہے ہیں آپ ستانوے ماں اپیسوڈ ہو گیا ہے یہ اور بابا گجرات کے احمد آباد کی یہ خبر ہے لیکن انسی آر بی کے پچھلے برس کے آنکڑے کہتے ہیں کہ بھارت میں ہر دس میں سے تین مہیلاؤں کی کہانی یہی ہے خبر یہ کہ احمد آباد میں ایک مہیلہ گھریلو ہنسا کی شکایت لے کے کوٹ پہنچی کوٹ نے پتی کو پھٹکار وغیرہ لگائی اور کہا کہ تم گھر میں سی سی ٹی وی لگوا ہو تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ تم مارتے پکتے ہو ہیں نہیں تو کوٹ نے کہا تھا پتی کو لگوانا پڑا لیکن پھر اس نے یہ کرنا شروع کیا کہ وہ اپنی فیکٹری میں جہاں وہ کام کرتا تھا وہاں وہ اپنی پتنی کو بلانے لگا اور وہاں اس سے مارپیٹ کرنے لگا مہیلہ کی شکایت یہ ہے کہ وہ دو وجہوں سے مارپیٹ کرتا تھا دہیز کا دباؤ اور کیریکٹر پر سوال تو اپن اس خبر کے بہانے گھریلو ہنسا اس کے وجوہات اور اس پر تھوڑا سی سی ٹی وی کیمرہ پر بھی بات کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کیسے اوپیوگی ہیں اور کیسے اوپیوگی نہیں ہیں پر جو ایک فلم آئی ہے جس کا ذکر میں کر رہا تھا دارلنگز وہ آلیا بھٹ شیفالی شاہ اور وجہ ورما کی فلم ہے پلوٹ ایسا ہے کہ love marriage ہے آلیا بھٹ کے کردار کی اور وجہ ورما کے کردار کی پر جو ویکتی ہے وہ شراب پینے کے بعد اکثر بہت ہنسک ہو جاتا ہے اور اگلی صبح بہت پریم کرتا ہے اور اس کا اکثر یہ ڈائلوگ ہوتا ہے مارتا ہوں پر پیار بھی تو کرتا ہوں اور تو بھی کرتی ہے اس لئے تو سہن کر لیتی ہے چھوڑنا سوری نا کل زیادہ ہو گیا تھا اسی میں ایک کہانی ہے جو شیفالی شاہ ہیں وہ آلیا بھٹ کی ماں بنی ہے تو اس میں ایک سمواد ہے جس میں اس کے پتی کی شکایت ایک بہار کا آدمی کر دیتا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس کو پیٹتا ہے تو پولیس ان کو بلاتی ہے اور ماں بیٹی وہاں جاتی ہے اور ان سے کہتی ہیں کہ اب شکایت دچ کراؤ تو پولیس والا کہتا ہے 498 لگے گا اور یہ اندر ہو جائے گا ٹھیک ہو جائے گا کمپلین کرنا ہے تو مہیلا لڑکی بولتی ہے آلیا بھٹ کی ہاں کرنا ہے لیکن ایک بار میں اس سے مل کے آتی ہوں جو جیل میں بند ہے پھر وہ اس کو کنونس کر لیتا ہے بچے اچھے کے نام پر کہ اب میں صدر جاؤں گا بچہ کر لیں گے تو پھر تو میری دنیا بدل جائے گی اور پھر وہ واپس آ کے کنونس ہوئے تھے کہ اب میرے کو نہیں کرنا ہے کمپلین تو اس سمیں اس لڑکی کی ماں جو گھریلو انسا کا شکار ہے شیفالی شاہ کا کردار ماں کا ہے وہ ان کو ایک قصہ سناتی ہے آلیا بھٹ کو کہتی کہ ایک دن ایک جنگل میں باڑ آئی تو ایک میڈھک تھا آرام سے ندک کناری بیٹھا ہوا اس کے پاس ایک بچھو آیا اور اس کو بولا کہ یار مجھے ندی بار کرا دو تو اس نے بولا یار تم بچھو ہو اب میں تمہیں اپنی پیٹھ پر بیٹھا کے لے جاؤں گا تو تم کاٹ ل ہوگے مجھے بولا یار اگر میں تمہاری پیٹھ پر بیٹھا ہوں تو اگر میں تمہیں کاٹ لوں گا تو میں بھی ڈوب جاؤں گا تو میں تمہیں نہیں کاٹوں گا مجھے لے چلو تو یہ بات میڈھک کوئی ٹھیک لگی لوجیکل لگی پیٹھ پر بیٹھایا لے کے جاننے لگا اور بیچ میں بچھو نے اسے کاٹ لیا مجھے نے کہا کہ یار تم نے کہا تھا کہ مجھے نہیں کاٹ ہوگے تو بچھو نے جواب دیا کہ میں بچھو ہوں کاٹنا میری فطرت ہے اور کچھ مرد بچھو ہوتے ہیں یہ اس فلم میں ڈائلوگ ہے یہ جو احمد آوات والی خبر دیکھ رہا ہوں کہ سی سی ٹی وی کیمرہ گھر میں لگا دیا ہے پر اس کو اپنی پتنی کو پیٹنا تھا تو اس نے ورک پلیس پر بلا کر کے پیٹا کیا ایسا ہے اس طرح کا تجربہ آپ لوگوں نے بھی experience کیا ہے کہ habitual wife beater جو لوگ ہیں ان کو صدھارنا سمبھو نہیں ہوتا اور وہ ایک عادت ایسی بن جاتی ہے کہ جس میں course correction کی گنجائش نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ الگ رہنے لگیں دمپتی اس طرح کے بہت سارے معاملے ہیں اور across the class آپ کو اس طرح کے معاملے بنیں گے بس یہ ہے کہ دکھائی زیادہ دیتے ہیں جو نم نمدھم برگ یا نم نبرگ کے لوگ ہیں کیونکہ وہاں پہ violence کچھ چھپانے کے لیے گھر بہت چھوٹے ہیں ایک دس بھائی بارہ کی کوچھری میں چھے لوگوں کا پریوار جب رہ رہا ہے اور وہاں پہ آوازیں سب تک جاتی ہیں تو آوازیں سب تک جاتی ہیں اور وہ آوازیں باہر تک آتی ہیں وہ لگائیاں بھی باہر تک آتی ہیں اور پھر باہر اور لوگوں کو دکھائی دیتا ہے دوسرا کیا ہے کہ ان چھوٹی کھولیوں میں رہ رہے لوگوں کے پاس اس عزت بچانے کے نام پہ بہت کچھ ہوتا نہیں ہے ان کو لگتا ہے کہ بھائی لوگوں کو ہم آوازجی اتنا دینتا اور اتنا ہکارت دنیا کی جھیل رہے ہیں جس کے گھر ہم کام کرنے آتے ہیں جس کے ہاں بھیجلی کا کنیکشن کر رہے ہیں جس کے ہاں برطن ماج رہے ہیں جس دکان پہ نوکری کر رہے ہیں ہر جگہ ہکارت ہی ہکارت کیونکہ وہ کوئی اور رائٹس کے ساتھ ایکزسٹ کرنے والا کوئی سیکچر نہیں ہے جو سربس سیکچر ہے ان کھولیوں میں رہنے والا ان چھوٹے گھروں میں رہنے والا تو وہ اتنا تھر تھرہ ہو چکا ہے کہ وہ وائلنس کرتے ہوئے یا وائلنس کے بارے میں بولتے ہوئے دونوں ہی ستھیتیوں میں ووکل رہتا ہے میڈل کلاس اور اپر کلاس کی جو پریدھیاں ہیں ان کے سا پیکش تو وہاں پہ آپ کو وہ زیادہ دکھائی لیتا ہے الکوہل کے ساتھ میں وائلنس کے کیسز زیادہ ہیں اور اس میں تمام طرح کی سٹیڈیز ہیں اس میں جاب سے لے کے سوشل پرسٹیشنز اور ہیبیٹ کا محاملہ سائکولوجیکل ڈیس آرڈرز کلی طرح کی چیزیں ہیں جن کے ریفلیکشنز وہاں پہ ہاتھتے ہیں تو آپ اپنے کام سے آپ اپنے آس پاس کی اسٹھیتیوں سے آپ اپنی بہت ساری چیزوں سے اتنا کنٹھت رہتے ہیں کہ وہ گھر میں جو اسٹری ہے وہ آپ کے لئے پھر سافٹ کورنر ہو جاتی ہے ایک سافٹ ٹارگیٹ ہو جاتی ہے جس کے اوپر کہ آپ ہنسہ کر سکتے ہیں یا چیزوں کو نکال سکتے ہیں باقی جگہوں پہ وہ اس طرح سے دکھائی نہیں دیتا ہے یہ جو معاملہ ہے اس میں مجھے سب سے پیچیدہ یہ لگتا ہے کہ یہ نیائے پالکہ کے اوپر سوال اٹھانے والی چیز ہے آپ کو کیوں لگتا ہے کہ گھر میں CCTV لگانے سے وہاں پہ نہیں لاکھے رکھا ہے آپ ریہیب کی بات نہیں کر رہے ہیں آپ کسی طرح کے اور زیادہ پریکٹیکل سولوشن جس میں کی سرویلانس ہو سکے یا جس میں کی دیکھریک ہو سکے یا جس میں فالو اپ ہو سکے اس کے بارے میں ہم بات نہیں کر رہے ہیں کسی انجیو کا کسی تھانے کا کسی جو مدھیست مہلا اور پورش کی لائیوں خاص کر کے ویواہیق جیون کانسلنگ کا کام مغیرہ کرتے ہیں ان سارے سسٹمز کو کنارے رکھے آپ نے ایک ایسی چیز لگائی جس میں آپ کو یہ ہے کہ کبھی اس میں پیٹتے ہوئے دکھ جاؤگے تو تم پیلے جاؤگے باقی ٹائم میں تم جو کرنا چاہو کرو تو مجھے لگتا ہے کہ نیائے پالکہ کی بھی اپنی سوج سمجھ جو ہے وہ یہاں پہ مجھے سندگت دکھائی دیتی ہے سپیڈ میں اسی کی سپیڈ میں ساٹھ کی سپیڈ میں تو وہ تیز گالی چلائے گا لالبتی پہ رکھ جائے گا لیکن لالبتی جیسے ہی ہری ہوگی وہ واپس سے تیز چلائے گا کیمرہ آئے گا آگے پھر کچھ دوری کے بعد میں تو گالی سلو کر لے گا پچاس کی سپیڈ میں دلی اور نویڈا کو جوننے والے ڈین ڈی کو پار کرے گا کیونکہ بیچ اور بیچ وہاں پہ ایک سی سی ٹی وی اور ایک یہ ٹریفیک پہلا کیمرہ لگا ہوا ہے تو وہاں پہ ہم سب لوگ گالی سلو کر لیتے ہیں ستر اور پچاس کی سپیڈ وہاں پہ انمان ہے ساری گالیاں پینسٹ میں اسے پار کرتی ہیں اور جیسے ہی اس کیمرے کی حد سے سو دو سو میٹر آگے جاتی ہیں واپس اسی پچاسی پہ گالیاں بھاگنے لگتی ہیں تو کیمرہ سمادھان نہیں ہے کاؤنسلنگ سمادھان ہے ایک سیویل باڈی کا انٹروینشن سمادھان ہے میڈکل انٹروینشن سمادھان ہے اس طرح کی چیزوں پہ کام ہونے کی عوشکتہ ہے جن کے بارے میں نہیں ہو رہا ہے اس آدمی کی کنٹھاؤں کے پیچھے بہت سارے کارال ہیں جن کو کوئی کاؤنسلر سمجھ کر کے اس کو ایک ریزولیشن کی طرف لے جا سکتا ہے کہ تم کو یہ کیوں نہیں کرنا چاہیے اور تم کو کیا کرنا چاہیے یہ نہ اس کو کوٹ بتا رہی ہے اور نہ کوٹ یہ بتانے کی ویبستہ کر رہی ہے اس محلہ کو یہ کہہ دیا ہے کہ تم اس لکشمان ریکھا میں سرکشت ہو کوٹ نے کیا کیا اشوگ وائٹکہ کے باہر ایک لکشمان ریکھا کیتی لیکن لکشمان ریکھا سے جیسے ہی وہ محلہ باہر آئی اس کا حران ہو رہا ہے تو یہ بہت سنکٹ والا اپروچ مجھے لگتا ہے کہ نہائے پالکہ میں تو لوگ سمجھدار بیٹھے ہوئے حالانکہ مجھے بہت ہسی آئی کچھ یاد آ گیا نبی کیرل کا ایک جج ہے لگاتار دو دنوں سے بہترین بہترین ججمنٹ دے رہے ہیں وہ ایک ہی آدمی ہے ایک ہی آدمی تو نہائے پالکہ مت بولیے ججز بولیے ججز جو ہے وہ ہمارے سماج سے ہی آتے ہیں اور کافی سر وکیل ہیں جو جج بن جاتے ہیں اور ان کی دلیلیں جو ہے وہاں پہ جب جج بن جاتے ہیں تو ان دلیلوں کو آرڈر کا روپ دے دیا جاتا ہے جبکہ وہ بیسیکلی دلیل ہے اور بہت سمٹائیمز بہت ہی گھٹیا دلیل ہے سمسیا کا سمادھان نہیں ہے ہنسا کا ہنسا منوشری کی پربرطی ہے کہیں نہ کہیں کرے گا بابا نے ایک بات سچ بولا کہ یہ سارے کمزور لوگ ہوتے ہیں جو باہر میں ہو رہی ہنسا یا ہنسک تطووں سے ہنسا نہیں کر پاتے کنٹھت رہتے ہیں اور ان کو پھر گھر آ کر یا تو بچوں پر یا پتنی پر پتنی چونکہ مانی جاتی ہے سمپتی پتی کا مطلب مالک ہوتا ہے سوامی سوامی تو پھر وہ سمپتی کی طرح ٹریٹ کرتا ہے اس کو آپ آتے ہیں گھر ٹی وی آن کر دیتے ہیں کیونکہ آپ کی سمپتی ہے ککر پہ ککر جو ہے گیس پہ چڑھا سکتے ہیں کیونکہ آپ کی سمپتی ہے پنکھا چلا دیتے ہیں وہ اسے ہی ہاتھ اٹھا دیتے ہیں وہ جاتی نہیں ہے اتنی بری عادت ہے سمہ دھان اس کا ہے کہ بیوہ کا انت ہو تب تک اس کا کوئی سمہ دھان نہیں ہے اب ہے کہ صدیوں سے چلی آ رہی پرمپرہ میں تو صدیوں سے چلی آ رہی پرمپرہوں چل رہا ہے کیونکہ اس سے کمفرٹیبل جو اس ڈیموکریسی اسی حالت ہے اس سے اور کچھ اچھا آپشن نہیں مل رہا ہے اور جو آپشن ہے اس کو ہم سویکار کرنے کو تیار نہیں ہے جب تک یہ دیوارے ہیں جس میں ایک جس کو کہتا ہے وہ شادی کے بندھن میں بند گئے ہے نا بندھن جب تک یہ دیوارے ہیں جب تک یہ بندھن ہے تب تک اس میں جو مجبوط ہے وہ اس کا درپیوگ اپنی شکتی کا درپیوگ کرتا رہے گا شادی ریوپ سے پرش مجبوط ہوتے ہیں جنیٹکلی بائیولوجکلی مہلانوں سے اور اس کا درپیوگ وہ کرتے ہیں چونکہ وہ دیواروں کے اندر ہوتا ہے تو زیادہ تر کس سے ہمیں پتا نہیں چلتے یا ہم جانتے نہیں ہم جو دو مسکراتے چہرے پارٹیوں میں دیکھتے ہیں ہاتھ میں ہاتھ ڈالے انٹر کرتے ہوئے اور پھر جاتے ہوئے کوشش جو ہے وہ پریاس سماج کر سکتا ہے پر وہی طریقہ ہے پولیس نہیں کر سکتی نیائے ویوستہ نہیں کر سکتی جب بھی ان کے پاس یہ معاملے جاتے ہیں ان کو ہمیشہ پروفیشنل کاؤنسلر کو ریفر کرنا چاہیے چاہے وہ جج ہو چاہے وہ پولیس ہو یہ پریاس سماج کو اوشے کرنا چاہیے ایک بار دو بار تین بار اس کے بعد نہیں سمبھلے تو پھر سپریشن کے علاوہ کوئی چارہ نہیں جو آپ بات کہہ رہے تھے کمزور ہوتے ہیں نیجی جیون میں اس فلم میں جو کردار ہے جو پیٹتا ہے ویجے ورما کا وہ ٹی سی ہے اور اس کا بوس اس سے آفیس پہنچتے ہی سب سے پہلے اپنا آفیس کا پرسنل ٹائلٹ ساف کراتا ہے ٹی سی ہے وہ وہ کہتا بھی ہے کہ سر میں ٹی سی ہوں کبھی کبھی کہ ٹھیک ہے یہ روز کیا کراتے ہو پھر وہ اس کو نہیں کرتا ہے وہاں وہ کبھی بھی اپنے بوس کا کالر پکڑ کے اس کو دھنکاتا نہیں ہے وہاں پہ پر پرتیرود کرنے سے اس کی نوکری جا سکتے جو اکیلا سہارا اس کا ہے جیون کا وہ بند ہو جائے گا اس کی سپلائی لائن ختم ہو جائے گی اس لئے وہ ہمیشہ سب سے کمزور شکار کھوچتا ہے اور یہ ہمیشہ ہوتا آیا ہے کہ آپ جب بہت غصے میں ہوتے ہیں تو سامنے پلا ہوا کوئی پھولدان اٹھا کے فرش پر پٹک دیتے ہیں کیونکہ پھولدان کی اوقات نہیں ہے کہ کچھ کرے آپ کے ساتھ سامنے کوئی اور ہے وہ آپ کے ساتھ کچھ کر سکتا ہے لیکن پھولدان کی اوقات نہیں ہے تو آپ ہمیشہ یہ کر دیتے ہیں جو ابھی آپ بات کہہ رہے تھے سی سی ٹی وی کیمرہ والی اس کا نا ایک ڈیٹا ہے مطلب ہے تو نربحہ کے بعد سی سی ٹی وی کیمرہ کے نگرانی کے آدیش دیئے گئے تھے اوشہ مہرہ کمیشن کے زفارشوں کے بعد 2019 کا دیٹا ہے قریب ساڑھے چار لاکھ کیمرے دیش بھر میں سرولانس کے طور پر استعمال کیے جا رہے تھے جس میں سے ڈلی میں اکیلے سوال لاکھ کے قریب تھے کیس سے سال کرنے میں مدد ملی ہے ایسا ایڈمنیسٹریشن کئی بار کہتا رہا ہے جیسے میں بھی ایک اور ڈاکیومنٹری دیکھ رہا تھا شاید آپ لوگوں نے دیکھی ہو انڈین پریڈیٹر دی بچھر آف ڈیلی تو اس سمیں اس سمیں کے جو انویسٹیگیٹیو آفیسر تھے وہ ہی کہہ رہے تھے کہ ہمارے سمیں پہ تو سی سی ٹی وی کیمراز نہیں ہوتے تھے دوہزار چھے دوہزار چار میں وہ قتل کت رہا ہے اس وقت کیمرے نہیں نہیں تھے تو تیہار جیل میں وہ ایک ہی جگہ پر آلماسٹ تین بوڈیز رکھے گیا پر اس کو وہ پکڑ نہیں پایا گیٹ نمبر تین پر تو اس نظریے سے وہ ہیل فل رہا باد میں ٹریک کرنے کے لیے لیکن ایک بریٹش وی پی این کمپنی ہے ان کا یہ کلیم ہے کہ دلی چیننے بیجنگ جہاں بھی ڈینسٹی کے حساب سے سب سے زیادہ کیمرے انسٹالڈ ہیں پوپولیشن جنسٹی کے حساب سے وہاں کرائیم ریٹ میں کوئی کمی نہیں آئی ہے تو یہ بھی ایک ڈیٹا ہے دیکھو ماؤت کی قتل کی سجا فانسی ہے قتل کی سنکھیا میں گراؤٹ نہیں آتی وہ اس لیے کہ جب بھی آدمی اپراد کرتا ہے اس کو یہ وشواس ہوتا ہے کہ میں پکڑا نہیں جاؤں گا اس کو یہی وشواس ہوتا ہے کہ میں پکڑا نہیں جاؤں گا یہ جو گھریلو انسا کے لوگ ہیں ان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ وہ پکڑے نہیں جائیں گے یا تو بات باہر نہیں جائے گی یا باہر گئی تو لوگ جانیں گے اور یہ کہاں جائے گی میں آخر مالک ہوں گھر کا تو یہ کہاں جائے گی اور یہ وشواس ان کو رہتا ہے کہ یہ اگر پولیس میں بھی جائے گی تو مجھ پر کچھ نہیں ہو پائے گا کیونکہ میں منا لوں گا میں اس کو سیٹل کر لوں گا بات کر لوں گا وہ کہاں نا کہ پیار بھی تو کرتا ہوں اور پولیس کا بھی یہ ہے کہ ہمیں اس طرح کے معاملے کم درج کرنے پولیس شک کی نظر سے دیکھتی ہے اس کے دو کارن ہیں کہ ایک پولیس ہمیشہ اس کا بھی ایک پہلوس میں درش آیا گیا پولیس کو ایک بار تو یہ لگتا ہے کہ یہ کتنا جنوین معاملہ ہے اور کتنا نہیں ہے گھر پہ کسی اور بات پہ انبن ہو گئی اور ایسا تو نہیں کہ دومیسٹک وائلنس کا کیس لے کے آگئی تو ایک یہ شک کی نظر ہو گئی دوسرا پولیس اس طرح سے بھی پریشان دیتی ہے کہ اس میں جو ہے اکثر کیسز میں پیڑیتا خود اپنی شکایت واپس لے لیتی ہے پریوار رشتدار سماج کے دباؤ کی وجہ سے تو وہ جیسے ہی آپ ایکشن لینا شروع کرتے ہیں پیڑیتا پیچھے یہ دو میجر فیکٹر ہیں کہ وہ کبھی بھی جیل کے سلاکھوں کے پیچھے نہیں جاتا اچھا دروہ ڈیوورس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں اس میں ایک ڈائلوگ بھی ہے کہ پولیس والا کہتا ہے شیفالی شاہ سے کہ تم اپنی بیٹی کا ڈیوورس کیوں نہیں طلاق کیوں نہیں کراتی تو ہوتا ہی کہ اس میں لفڑا بہت ہے طلاق کرانے میں پولیس والا کہتا ہے دنیا بدل گئی ہے تو شیفالی شاہ یہ کہتی ہے کہ ٹویٹر والوں کے لیے جو طلاق کی افدھارنا ہے میرے حساب سے تو بہت اپیوگی چیز ہے اس طرح کے بھی مسلوم ہے اور صرف یہ ہی نہیں اگر آپ کی کمپیکٹیبیلیٹی نہیں ہو رہی ہے کئی طرح کے ایسے ڈیفرنسیز ہیں کہ آپ ساتھ میں نہیں رہ سکتے ہیں تو آپ طلاق کی اور چلی جائیں بہت اچھی لیگل سوویدھا ہے نہیں اور اب تو میوچول سپریشن کا کلاوز ہے جس میں تین مہینے سے چھے بہینے میں اگر آپ کو الگ رہتے ہوئے چھے بہینے ہو چکے ہیں تو اس صورت میں تو آپ بہت جلدی طلاق لے سکتے ہیں اور اس میں کوئی ٹرمین کنڈیشن نہیں ہے کوئی لائیبیلٹیز نہیں ہے بیسک پرومیسز کو میٹ کر کے کہ کچھ بھتہ یا کچھ ایک چیزیں دے کر کے آپ اس میں الگ ہو سکتے ہیں لیکن اس کی سوشل ایکسیپٹنس نہیں ہے اور جو یہ کہہ رہی ہے کیونکہ لوگ کیا کہیں گے سوشل ایکسیپٹنس میں ہی تو سارا کبالہ ہوا ہے تاؤ اور بابا کے لئے نہیں پڑتا ہے پر بات یہ پدرون نسا اور محرون نسا کے لئے پڑتا ہے بھائیہ مشکل یہ ہے کہ کئی بار عورتیں مار کھا کر چھپ رہتی ہیں کہ طلاق نہ ہو جائے کیونکہ پھر ان کے لئے بہت بڑا سنکٹ ہو جاتا ہے پھر ان سے کون شادی کرے گا یا چونکہ شادی تو سماج کا نورمل ہے نہیں ہوئی ہے تو پھر بہت مشکل ہے اکیلی کیسے رہے گی کھائے گی کہاں سے چونکہ محلائیں سیلف ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں زیادہ تر وہ اپنی روزی روٹی کے لئے اپنے کپڑے کے لئے اپنے سر کے اوپر ایک چھت کے لئے کسی پر نربھر ہیں اس لئے ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے اور جو آدم نربھر محلائیں ہیں ان کے ساتھ سنکچ یہ ہے کہ ان کو طلاق کے بعد میں چار اترک اور تمام اور دوسرے قسم کے اولہانے جھیلنے پہتے ہیں کہ یہ تو ایڈجسٹ نہیں کر پائیں تو بہت تیور میں رہتی ہیں ان کے تو دماغی آسمان میں ہیں تو اس طرح کہ بہت سارے فرسٹیشن آپ اپنے ساتھ آس پاس کام کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھ لیں تو آپ پائیں گے کہ پرش سہکرمیوں کے مند میں محلہ سہکرمیوں کو لے کر کے ہمیشہ ایک انسیسری کا کامٹیشن لہتا ہے اگر کسی لڑکی کا اپریزل پندرہ پرسنٹ ہو جائے تو آٹ پرسنٹ دس پرسنٹ اپریزل تمام سارے پرش بے حساب بیاکول ہو جائیں گے ملت کسی اور آدمی کا بیس ہوا ہوگا تو اس میں اتنی بیاکولتا نہیں ہے جتنا اس سے کہ اس کا اتنا کیسے ہو گیا یا کبھی اگر کسی سہکرمی کو یہ پتا چلے کہ یہ لڑکی تو میرے سے عمر میں تین سال چھوٹی ہے لیکن اس کی تنخواہ میرے سے تین لاکھ روپے زیادہ ہے تو یہ اس کو اسہج رکھتا ہے اور پھر وہ تمام افسروں پر اس محلہ کو نیچہ دکھاتا رہے گا تو یہ ایک عجیب سی کنٹھا ہے گرنٹی ہے یہ تو مسئلہ ہی بہت بڑا ہے بابا یہ دفتروں میں جو محلاؤں کے ساتھ ہوتا ہے وہ تو ایک عجیب سا مسئلہ ہے وہ اس پہ پورا ہم کو ایک تین تار نہیں کر دینا چاہیے الگ سے کرنا چاہیے اس پہ کریں گے لیکن کہ ان پہ ترہ ترہ کے لانچھن وہ اگر اچھا کر رہی ہیں اور پورشوں کو لگ رہا ہے کہ یہ اچھا کر رہی ہیں تو پھر وہ اپنے ٹیلنٹ سے نہیں کر رہی ہیں یہ صاحب کر رہے ہیں تو ٹیلنٹ سے کر رہے ہیں وہ آریاں دار ہے اس کو تو میٹھا میٹھا بول کے کپڑے کیسا پہنتی ہیں سنگل ہیں کہ نہیں ہیں شادی شدہ ہیں تو پھر دست رہ کے ڈائیلوگ ہیں سب کے لئے ڈائیلوگ بنے ہوئے مطلب کھاچے سے بس لائیبریری سے شادی شدہ ہیں اور کسی سے بات کرتی ہیں آفیس میں زیادہ تو پھر آپ اس کے ساتھ ہیں اس کو کریں گے اس کو بڑھیا وہ ایک لمبی بات چیت کا اوش ہے لیکن تلاق پہ میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو مول بات کہہ رہے تھے کہ شادی کا انسٹیوشن ایک ارثی کی طرح سماج اپنے کندے پہ ڈھو رہا ہے کیونکہ یہی طریقہ تا ہے ابھی آپ شمشان جائیے کبھی کسی کے دے حاوسان کے بعد میں تو لوگ الیکٹرک والے میں باڈی ڈالنا نہیں چاہتے ہیں لکڑی والے میں جلانا چاہتے ہیں کیوں جلانا چاہتے ہیں کہ نہیں نہیں الیکٹرک والا ٹھیک نہیں ہے لکڑی والا ہمیشہ ایسے ہی ہوتا آیا ہے اس لئے ایسے ہی ہونا چاہیے لکڑی والے میں درگتی ہوتی ہے شو کی اس کو کھوڑ کھوڑ کے جلانا پہتا ہے بڑی بڑی پنڈیاں بچتی ہیں جس کو اٹھا کے پھر یمنا میں پھیکا جاتا ہے کتے اس کو اور وہ آ گئے ہیں پھول پھول جیسے لگتے ہیں آپ کا سوندر بہت بڑا انوٹہ ہے بہت ہاں کیونکہ میں شمشان میں بہت رہا ہوں تو میرا سوندر بہت شمشان کا بھی ہے جیوری نہیں کہ بھگیا ہی خوبصورت ہو شمشان بھی جیور میں یہی تو ارن کیا ہے تو اب یہی ہے نا کہ یہ انسیچیوشن کو ہم جب اس تھی اپنے کندے پر ڈھوکے چل رہے ہیں اس کو ہم give up نہیں کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کی مہتاری باپ اس کو give up کرنے دینے کے لیے آپ کو چھولیں گے نہیں آپ دنیا کے سب سے بڑے شرامل کمار ہوں لیکن آپ کے مہتاری باپ کیول اس لیے پانی پی پی کے آپ کو کوسیں گے کیونکہ آپ شادی کرنے کو تیار نہیں ہیں یہ بہت بلا سنکٹ ہے یہ بہلاؤں کے سامنے بھی ہے اور یہ پوروشوں کے سامنے بھی ہے اور ہر آدمی خاندان کو آگے بڑھانے کے لیے شادی کرنے مجھے لگتا ہے ایک سب سے وکرت کونسپٹ ہے ہمارے آپ اتر پردیش کے مکھے منتری کو دیکھ لیں اور بھارت کے پردان منتری کو دیکھ لیں دونوں اس بوال میں نہیں پڑے دونوں کی پرگتی پد اور پرتوشتہ میں کوئی کمی ہے کیا کوئی سنکٹ ہے کیا دونوں چکا چک چل لہے ہیں بائی دو وے خاندان بڑھاتی بیٹیاں ہیں پورشوں کے آوشکتہ نہیں ہے دنیا میں پاپولیشن کو برکرار رکھنے کے لیے مہلاؤں کی آوشکتہ ہے کیونکہ ان کو ایسا بنایا گیا ہے کہ وہ ایک یونٹ دس یونٹ باہر کر سکتی ہے ٹھیک ہے لیکن یہ مان کے چلتے ہیں کہ نہیں پر اس کے لیے پتی کا ہونا آوشک نہیں پورش کا ہونا آوشک نہیں ہے اور پرکتی نے پورش سماج کا گڑھا ہوا ایک پتر ستاتمک سنستہ ہے شادی جو ہے بابا وہ earliest form جو human beings کا ہے اس میں یہ ہے کہ یہ میری سمپتی ہے بعد میں ریچولز آئے پہلے ایک مجمود آدمی نے decide کر لیا کہ یہ میری سمپتی ہے اے تُو نہیں چھوے گا اسے وہاں سے شروع ہوا ہوگا یہ کسی قبیلے میں کسی نے کہا ہوگا کہ تُو نہیں چھوے گا کوئی نہیں چھوے گا ایک پورش کے لیے یا ایک پورش وادی بیچار کے لیے تمام ساری چیزیں assets میں convert ہو جاتی ہیں equally exist نہیں کرتی ہیں war میں بھی تو جورو اور زمین ہاں جر جورو زمین war میں بہت لوگ بولتے ہیں دھارمک کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جب بھی یہ حملہ کرتے تھے تو محلاؤں پر بچوں پر حملہ نہیں کیا جاتا تھا کتنے اچھے لوگ تھے بھائی صاحب سمپتی تھی حملہ کیوں کریں گے اتنی ساری محلائیں آپ ان کے ساتھ بھوگ کریں گے یا آپ ان سے دستریں کے کام لیں گے یہ بچے جن کے دماغ ابھی چھوٹے ہیں یہ آگے چل کے آپ کے دھاس بنیں گے گلام بنیں گے آپ بچوں محلاؤں کو کیوں ماریں گے اور بہت کن خوراک میں دونوں جی لیتے ہیں ان سپاہیوں کو اگر زندہ چھوڑ دوگے یہ جو نگر کے یوہاں ہیں ان کو جی لیت چھوڑ دوگے تو یہ پلیٹ کے کسنا کسی دن بدروہ کر بیٹھیں گے کائٹیں گے اس لئے آپ ان کی منڈی ایک نہیں چھوڑتے ان کی منڈی پیروہ کے پہنتے ہیں اور ہمارے یہاں تو کہا جاتا ہے کہ بیٹی پر آیا دھن ہے ستری دھن دھن ہے گو دھن ستری دھن 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 آ دھن تو شادی کے انسٹیوشن میں جتنی سہجتہ سے آپ لوگ شادی کرتے آ رہے ہیں جتنی سہجتہ سے شادی کر رہے ہیں اتنی سہجتہ سے طلاق بھی ہونا چاہیے اور اس کو لے کے سماج کو دھیرے دھیرے سہج ہونے کی طرف بہو جانا چاہیے وہ اس لئے ضروری ہے کہ آپ تیس سال چالیس سال کنٹھاؤں میں جیئے ہیں ایک دوسرے سے چڑھے ہوئے ایک دوسرے سے فرسٹیٹیڈ اس سے بہتر ہے کہ کچھ سمجھ رہے نہیں چلا نہیں چلا الگ ہو گئے پتہ تو نہیں تھا کیا الگ ہونے کنوں بتا جائے گی یا نہیں جمیں گا شروعات میں سب کو ہرہ ہرہ دیکھتا ہے تو جس تطپرتہ سے آپ نے شادی کی ہمارے ایک مطر ہیں وہ تو بہت کمال کی چیز کہتے تھے وہ کہتے تھے کہ شادی میں جتنے لوگ بلائیے اتنے لوگ طلاق میں بھی بلانے چاہیے اگر سماج کو بلا کے کہتے ہو کہ اب ہم دونوں ایک ہوئے ہیں تو سماج کو بلا کے یہ بھی کہو کہ اب ہم دونوں ایک ساتھ نہیں ہیں اور اس کی دعوت کرو دعوت ہو نیچی نا کہ بھائی بھی سپریٹ yes let's celebrate the separation لیکن اس میں ایک فیکٹر ہے شراب کا وہ فل میں بھی ہے جو حمزہ کا کردار ہے جو پیٹتا ہے وہ شراب کے نشے میں ہی اکثر پیٹتا ہے ایک نیشنل فیملی ہیلتھ سروے فائیو کی دوسری ریپورٹ اسی برس مئی کے مہینے میں آئی اس میں یہ لکھا ہے کہ جن کے پتی اکثر شراب پیتے ہیں ایسی ستر پرسنٹ مہیلاؤں نے ان کے ہنسہ جھیلی ہے تیس پرسنٹ گھرے لیو ہنسہ جھیلنے والی مہیلاؤں ایسی ہیں جن کے پتی شراب نہیں پیتے پھر بھی ہنسہ کی وہ شکار ہوتی ہیں اور شہروں کے مقابلے گاموں میں گھرے لیو ہنسہ زیادہ عام ہے تیسرے والے کیس میں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ریپورٹ نہ کیا گیا ہو پر یہ آکڑا یہ کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے گھرے لیو ہنسہ جھیلی ہے سیونٹی پرسنٹ ان کے پتی جو گھرے لیو ہنسہ کر رہے تھے وہ شراب پیتے تھے تو یہ ایک بار ہم نے ہلکا سا اس فشے کو ٹچ بھی کیا تھا پہلے بھی نشہ شراب میں ہے کی بوتل میں ہے ملکہ وہ کس کا دوش ہے اس فلم میں آلیا بھٹ کا کردار ایک دوائی خرید کے لاتا ہے جس سے شراب چھوٹ جاتی ہے اور وہ مٹن میں مٹن وہ بناتی ہے اس کے لیے اور مٹن میں اس کو پیس کر کے دینے والی ہوتی ہے اس کو بھنک لگ جاتی ہے اور مارپیٹ ہو جاتی ہے اور پھر وہ کہتی ہے اس سے کہ اس میں تمہاری دارو چھوڑانا چاہتی ہے کیونکہ دارو پی کے تم جانور بن جاتے ہیں کیا ایسا ہوتا ہوگا مطلب چونکہ ہم نے اس پہ دو چار بار بات کی ہے ایک ڈیٹا بھی اس میں ایک ہے اگر ہے تو اس کا صحیح وشلیشن کیا ہے کی شراب کیسے پینا ہے یہ نہیں معلوم ہے لوگوں کو یا شراب پی کر ایک صاف ستھرا دیوتا تلے آدمی اکتم جانور بن جاتا ہے بلکل شراب پی کر کے کئی سارے لوگوں کے ساتھ لوگ الگ الگ ترینکے ہیں اور شراب کا اثر لوگوں پہ الگ الگ طریقے کا ہے گاؤتم رشی کے پاس تو کوئی مدرہ پاند کی سمسیہ نہیں تھی لیکن اہلیا کو بہت کچھ جھل نہ پلا اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ اندر میرے گھر میں آتا ہے جب میں نہیں ہوتا ہوں تو اس طرح کیا روپ لگیا گاؤتم رشی تو شراب نہیں پی رہے تھے لیکن بات ابھی ہم کر رہے ہیں شراب پینے والوں کی اور شراب پینے والوں میں الگ الگ نوائیت کے لوگ ہیں کچھ لوگ شانت ہوتے آتے ہیں کچھ لوگ اتی اتصاہی ہوتے آتے ہیں کچھ لوگ اگر ہوتے آتے ہیں میرا ویکٹی کا تنبھاو یہ ہے کہ شراب جو میں نے اپنے اوپر محسوس کیا ہے کہ شراب پینے کے بعد میں آپ اپنے تمام سارے جن کو آپ کہہ سکتے ہیں جن precautions کے ساتھ میں آپ رہتے ہیں جس سے آپ کہتے ہیں کہ انسان ہونا سماجی ہونا انسے دھیرے دھیرے کبھی کبھی آپ مکت ہونے لگتے ہیں آپ چیزوں کو for granted لینے لگتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ نہیں جہاں تک جانا چاہیے اس سے ایک قدم اور آگے جایا جا سکتا ہے کہتے ہوئے سنتے ہوئے بتاتے ہوئے کہیں جاتے ہوئے آپ کی گالی چلانے کی رفتار آپ کی لوگوں سے باتچیت آپ کی آواز کا وولیوم آپ جو کر رہے ہیں اس کو اور ادھک کرنے کی برتی کہیں چل لینے کی برتی کسی سے لگ بیٹنے کی برتی کسی کی برتی آتی پریمی ہو جانے کی برتی اور یہ بہت سارے لوگوں میں یہ اسطحی ہوتی ہے تو شراب ویٹی کے ویل کو کمزور کرتی ہے اس میں کوئی بھی سندہ نہیں ہے جو اہلے دل ہیں بڑھاتی ہے عبرون کی جو بے شعور ہیں ان کو خراب کرتی ہے ان کو خراب کرتی ہے لیکن اس میں ایک جو گھوتم رشی 23% 23% لیکن جو شراب کا رول ہے اور وہ statistically proven ہے اس کا کارن یہی ہے کہ شراب پینے کے بعد آدمی بہت ساری ورجناوں سے مکت ہو جاتا ہے اور اس کو یہ لگنے لگتا ہے اس کے اندر کا جو بھی انسان ہے جو بھی کنٹھائیں وہ باہر آنے لگتی ہیں آدمی بہت کچھ بول جاتا ہے آدمی بہت کچھ کر جاتا ہے بعد میں پچھتاتا بھی ہے پر کر جاتا ہے اور وہ کر جانے میں ہنسا بھی شامل ہے اور یہی ایک پکش ہے جو نہیں پیتے ہیں ان کے بھی کنٹھائیں ہوتی ہیں ان میں بہت کمزور لوگ ہوتے ہیں جو شابط ہنسا ہے وہ کرتے ہوں گے آکے کٹاکش کرتے ہوں گے شراب نہیں پیتے صاحب لیکن گھر آتے ہیں سیدھے مو بتی آتے نہیں اور بھدی بھدی باتیں کہتے ہیں اور وہ ہنسا میں نہیں آتا اس کے خلاف مقدمہ نہیں ہو وہی آدمی اگر پی لے تو ہتھے سے چھوٹ جاتا ہے اور اس کا ہاتھ چھوٹ جاتا ہے اور ہاتھ چھوٹنا جو ہے باؤنڈری ہوتی ہے گھروں میں ایک بار ایک بار تو پھر بار بار ہوگا پہلی بار کروس نہ کریں شراب پیتے ہوں شراب پی کر ہنسا کر کے گلانی کرنے سے کیا فائدہ گلانی بھی ہوتی ہے پورشوں کو صبح ان کو احساس ہوتا ہے کہ اس نے کچھ گلت کیا ہے لیکن دنیا بھر کی کنٹھائیں دنیا بھر کا جخم اگر آپ دنیا کو واپس نہیں دے سکتے اور گھر میں لا کر گھر کے لوگوں پہ اتی چار کرتے ہیں تو دوش میں شراب کو نہیں دوں گا شراب صرف وہی ہے کہ اس آدمی کو ننگا کر دیتی ہے جو شاید وہ گھر میں بھی جیسا یہ ویجی برما کا کریکٹر جو کہ وہ یہاں کا مالک ہے اور یہاں اسے یہ سب کرنے کیا عوش شکتہ نہیں ہے وہ کسی کو بھی مار سکتا ہے اس میں ایک یہ آتا ہے لکھ کر کہ عورتوں کے خلاف انصہ آپ کے لئے ہان نکار رکھ ہے اس میں آپ کے لئے چاہیں آپ مہیلہ ہوں یا پروش ہوں میں پروش برابر ہوتے نا تو میں اس ہنسی اس لئے آئی کہ بہت کم دیکھ آئے جیوان مہیلہ کو آکرام روپ میں اور پروش کو پٹتے ہوئے کیونکہ یہ دونوں برابر نہیں مہیلہ کمزور اور پرتاڑیت ہیں پروش پرتاڑیت کرنے والے ہیں اور مجبوط ہیں شارید ایک روپ سے اگر یہ دونوں برابر ہوتے آرتھ ساماجی ہر طور پر برابر ہوتے اور ہنسا میں لپت ہوتے تو مجھے بڑا مجھاتا میں کہتا بہت اچھے اس فلم میں آخر میں جو بدرون نسا کا کیریکٹر ہے آلیا بھٹ کا وہ بدلہ لینے کی ڈھانتی ہے اور وہ کرسی سے باندھوان دیتی ہے دوائی مر ہی جاتا ہے پر وہ ریوینج جیسا اس میں دکھایا گیا ہے مار پیٹ سے ہی لینے کوشش کرتی ہے تین تالیوں سے یہ نویدن ہے کہ آپ جو تجربے اپنے آس پاس آپ نے دیکھے ہوں اور ظاہرن کسی کا نام لیے بینا اپنے آس پاس کے اپنے محلوں کوئی بات جوڑنی ہو کوئی چیز ایسے لگتی ہے کہ رہ گئی ہو کسی وشہ کو ہم نے نہیں چھوا ہے تو ہمیں لکھ کر کے بھیجئے گا ایک بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد ایک بزار خبر پر بات کرنی ہے خود کو یا پڑوسی کو الٹی آ جائے تو کیا کریں جے ہو رسوک ہے تو کسی کو کھیل جگت میں مہارت حاصل ہے سنی نامی لوگوں کے کئی سنے ان سنے قصے نامی گرامی میں ہر سوم وار آج تک ریڈیو پر